موسیقی 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 ایکٹ ان فورس ہے تمام اب جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہے پارٹنرشپ کمپنیز ہے جتنی ہمارے ہاں ٹرسٹ ان سوسائٹیز ہے اس ایکٹ کے مادیم سے تمام لوگوں کو اب ہریانہ ادیم میمورینڈم جو ہمارا ہم پورٹل ہے اس کے اوپر پندرہ جنوری تک اپنی تمام ایمپلوئیمنٹ کی ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کرنا پڑے جب ہم نے ہم پورٹل بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک سوڑہ آزار کے آسپاس کمپنیز نے اپنا ڈیٹیل ہم پورٹل پر اپلوڈ کری ہے انڈسٹری کا بھی ہمارا سروے چار بڑے شہروں کے اندر چل رہا ہے اس کو بھی ہم دیرے دیرے پورے پردیش میں لاغو کرنے کا کام کریں گے اور ساتھ میں اب ایک تھرسٹ کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کر HUM پہ ریجسٹریشن ساتھ کی ساتھ کرنٹ ایمپلوئیمنٹ کی اور ان فیوچر جو نئے افسر آئیں گے اس کی بھی ہم اپلوڈ کروانے کا کام کریں گے کئی ساتھیوں کے کنفیوزن تھی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ لگاتار انڈسٹری کے ساتھ سٹیٹ لیول پر بھی نیشنل لیول پر بھی ہم نے چرچہ کریں اور چرچہ کرنے کے بات دو نرنے لیے گئے پہلا کہ کوئی نیا سٹارٹ اپ ہے جو ہمارے پردیش میں لگے گا اس کے لئے دو سال کی ایکزیمشن اس ایکٹ میں ہم دینے کا کام کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے کوئی بھی آئی ٹی کمپنی نئی لگے گی اس کو بھی ایکزیمشن کا لاغ ملے اس کے ساتھ ہمارے جو سیما پچاس ازار کی تھی مرندر انڈسٹری سے بھی اور گورنمنٹ کے بھی جو ٹیکنیکل جوب جیسے جونئر انجینئر کا جوب ہے وہ ٹیکنیکل جوب کے طور پر مانا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پی گریڈ کو دیکھتے ہوئے یہ نیرنے لیا گیا کہ اس ایکٹ کی انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس پچاس ہزار کی سیلری سیما کو گٹا کر تیس ہزار روپے کیا جائے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ اس کے اندر آفیسر مانیٹرنگ کون کرے گا ایکٹ میں کلیرلی مارکت ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو بھی انڈسٹری آئے گی اس کی مانیٹرنگ کلاس ون افسر سے اوپر کا اور ڈیسٹرک لیبل پر دیپٹی کمیشنر اس کی اتھارٹی ہوگی اور اگر دیپٹی کمیشنر کے آرڈر کے ورود کسی نے بھی اپیل کرنی ہے تو سٹیٹ لیبل پر لیبل کمیشنر اس کی ریویوینگ اتھارٹی ہوگی ایکٹ میں کلیریفائی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپیل ہے کوئی بھی کسی انڈسٹری کو ایسا لگتا ہے کی order adverse ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر ریویوینگ اتھارٹی کو اپنا فیصلہ اس ایکٹ کے اندر دینا پڑی کمیشنر رینج کمیشنر دیوارس لیبر کمیشنر سٹیٹ لیبر میں میں آپ کو ایک سی جوار بتانا چاہوں گا کہ اس ایکٹ کے اندر کوئی بھی وقتی اگر اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے اور ریجسٹر کرنے کے بعد اس کو ایمپلائیمنٹ اس کل لیبل کی ہم نہیں دے سکتے تو بڑا کلیرلی ڈی مارکیٹڈ ہے کہ ایک سال تک کی ایکسیمشن ٹیکنیکل اور سکلڈ جوب کے لیے ڈیپارٹمنٹ ڈیسٹرک لیبل پر ڈیپٹی کمیشنر کے اپرووال کے ساتھ ساتھ دے سکتے کوئی بھی ایسی ایسی ایگزیمشن دی جائے گی وہ ایگزیمشن ایک سال تک کے لیے ویلیڈ ہوگی میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں کی کوئی بھی چھوٹا روزگار ہے وہ ایسی ایکٹ کے اندر ایگزیمٹیڈ ہے کریشی سے جڑے جتنے کاریہ ہیں وہ ایسی ایکٹ کے اندر ایگزیمٹیڈ ہے اور سمیہ سمیہ پر جب بھی کوئی اس طرح کی ایسی ایکٹھیکشن جائیں گی اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم کلیریفائی کرتے رہے ڈیزیگنیٹیڈ ٹیم اس کی مانیٹرنگ کی بنای جائے گی جو ڈی ٹو دی مانیٹرنگ کر کر کسی بھی ایمپلوئیر کے لیے اگر کہیں کوئی دویدہ آتی ہے کوئی اڑچن آتی ہے تو سمیہ سمیہ پر اس کو کلیریفائی کرنے کا کام کرے ساتھ میں جہاں ایمپلوئیز کی بات مرانتر سکل بیبھاگ روزگار بیبھاگ ہائر ایجوکیشن اور جتنے ہمارے آئی ٹی آئیز پول ٹیکنکس ہیں ان کو اب ڈی ٹو دی کلیریفائیشن کے ساتھ ہم اپگریڈ کرنے کا کام کریں گے جس سے جو پردیش میں سکل سیٹ ہے اس کو بھی ٹائم لی ہم اور ایمپرووک کر پائیں اور ایکسیل کرا پائیں کہ کالیٹی ایمپلوئیر کو کالیٹی ایمپلوئی سمیہ سمیہ پر ہم پردیش میں دے پانے کئی لوگوں کے لئے یہ سوال بھی تھا جس کو ہم نے کئی بار پہلے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ لوکل ایمپلوئی کس کو کہا جائے گا پچھلے مہینوں میں سرکار دوارہ نیڑنے لیا گیا ہے کہ پردیش میں جو بھی ویکتی پانچ سال سے زیادہ سے رہ رہا ہے اس کا اریانہ پردیش کا ڈومیسائل بنے گا پر وہ تمام لوگ اس کے اندر کور ہوں گے جس سے جو لوگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں رہ رہے ہیں ان کو بھی پانچ سال کے بعد برابر عصیداری اس کے اندر ملے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ یہ ہمارا روزگار چھن جائے گا اس ایکٹ میں کلیر پرویجن ہے کی ایمپلوئیر دوارا ہم پورٹل پر جس کو بھی ایمپلوئی دکھایا گیا ہے چاہے وہ کونٹریکچول ہو چاہے وہ پرمنٹ ہو اگر اس کو وہ ریٹین کرتا ہے تو وہ اس کی ایگزیسٹنگ ایمپلوئیمنٹ کے طور پر ہی گنا جائے گا نہ کی نئی ایمپلوئیمنٹ کے طور پر اگر اریانہ کے کسی پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں کوئی ایمپلوئیر ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بھی اس ایکٹ کے اندر آلریڈی ایگزیسٹنگ ایمپلوئیر کے طور پر کاؤنٹ ہو میں ایک چیز وشواس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نرنتر جتنے ہمارے بڑے چیمبرز ہیں فیڈریشن ہیں ان سے بھی ہماری چرچہ ہوئی ہے جتنی انڈسٹریز ہیں ڈسٹرک وائز ان سے بھی چرچہ ہوئی ہے اور ان سب سے چرچہ کے باد ہم نے ایکٹ کو ویدانسفہ میں لے جانے کا کام کیا تھا اور ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن کے باد جہاں ان کے اور سنشے تھے اس کو بھی ہم نے سمیں کے ساتھ ہٹانے کا کام کیا ہے اور چیزنٹر ہمارا پریاس ہے کہ ہم بڑے طریقے سے ہمارے جو یوہ پڑے لکھے دین اور بھائی پردیش کے ہیں میرے ان کے ہاتھ میں سکسم اچھا روزگار دینے کا کام کرے ساتھ میں اب ہم آنے والے دنوں میں ایم ایس ایمی کے لئے ایک یوزنہ لے کر آئیں گے جہاں بلوک لیول پر چھوٹے ایم ایس ایمی انڈسٹریل پارک ہم لگائیں جس میں جیادہ سے جیادہ لوکل پروڈکشن بھی بڑے لوکل ایمپلوئیمنٹ بھی ہو اور ہریانہ کی چیز کو ہم ہریانہ سے بہار بیجنے کا موقع دے ہم نے ایفریقہ کے چودہ دیشوں کے ساتھ پہلا دیش کا سٹیٹ ٹو کنٹریز کنکلیو کیا اور کامیاب رہا جہاں ایفریقہ سب کونٹین کونٹیننٹ کے کئی دیشوں نے یہ چاہ دکھائی ہے کہ ایرینہ کے لوک وہاں کریشی شہتر میں انویسٹ کرے انڈسٹری میں انویسٹ کرے اور یہ افسر ملے ہمارے پردیش کے لوگوں کا کہ وہ دوسرے دیشوں میں بھی جا کر روزگار کے سنسادن بنانے کا کام کرے ایک کیونکہ پرکیورمنٹ ساتھ کی ساتھ چل رہی ہے ہم نے دیوالی سے لے کر کل تک پرکیورمنٹ کو روک لگائی تھی پچھلے ورش دو نومبر تک ہمارے پردیش میں پچاس لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوں ہم نے اس سال منڈی ویوستہ بھی کسان کو بلانے کی ویوستہ بھی ساتھ کی ساتھ اور بہترین بنانے کا کام کیا اور اس کا نتیجہ ہے میٹرک ٹن زیادہ اکی آوان لاک پچاس ہزار میٹرک ٹن دو نومبر تک ہمارے پاس آئی ہم نے سارے ڈیپٹی کمیشنر سے ریکارڈ مانگ آیا ہے آج سے پرکیورمنٹ دوبارہ شروع ہوگی اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پندرہ نومبر تک ہریانہ پردیش کے تمام جو ہمارے سولہ جلے جہاں پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم کسان کی ایک ایک دانے کو پرکیور کر کر اس کی بھی پوری برپائی پیسے کی اس کے خاتے میں کر دے میں آپ کے ساتھ سانجا کرتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز نے اب تک ایٹی نائن آٹھ ہزار نو سو کروڑ روپیہ پیڈی کا کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور ساتھ میں بھاونتر برپائی یوجنہ میں جو اس بار کسانوں کو ہم نے 600 روپے پرتی کنٹل بازرے کے دینے کا کام کیا لگ بھت تمام کسانوں کے خاتے میں ڈی بی ٹی کر کر 394 کروڑ روپیہ ہم نے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسان کا اگر آئی فورم تین بجے کے پہلے کٹا تو پانچ بجے تک اس کے کھاتے میں بھی ہم نے پیسہ پوچھوانے کا کام کیا اور پردیش بھر کے اندر اس کا بہت لاب ہمارے پارمرز کو ملا ہے اس ورش بے موسم بارش کے کارن کئی جگہ پر فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور پچھلے جنوں بھی جو انسیزن رین فال ہوئی اس سے سرسو کی بھی جہاں بجائی ہوئی بھی اس کے اندر بھی نقصان ہوا پردیش میں 2015 میں موافجہ راشی کا ریویو کیا گیا تھا جہاں پہلے موافجہ 3500 روپے تھا اور 4000 روپے تھا پیڈی کا ویٹ کا کٹن کا شگر کین کا چار ہزار تھا اور ساری کروپس کا 3500 تھا اس کو 2015 میں ریوائز کیا گیا اور تین کی اندر بنایا گیا پچیس سے پچاس پچاس سے پچیتر پرشنٹ سے زیادہ نقصان اور آئی ایس راشی جو ملتی تھی وہ پیڈی کوٹن شگر کین کی بارہ ہزار تھی اور سرسو باجرہ ادھر کروپس کی دس ہزار روپے پرتی اکڑ تھی نرنتر فیلڈ کے اندر بھی کسانوں کی بانگ ہے کہ اس راشی کو بڑھایا جائے اور اس کے لئے آج ہم تین سدس کمیٹی دوبارہ بنائیں گے ایم ایس پی کو دیکھتے وے کسان کی لاغت کو دیکھتے وے اور پردیشوں میں کہاں کہاں ہمارے سے کوئی میچ ہے اس کو دیکھتے وے مواب جا راشی کو چاہے ہمیں 15000 16000 جتنا بھی بڑھانا پڑے اگر کسی کسان کی فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بدن a week's time increase کر کر جو اب فصل کے نقصان ہوا ہے اس کا لاب کسان کو دینے کا پوری طور پر کام کر ہمارے در یہ پریاس ہے کہ کرشی شیطر میں جتنے ہمارے کسان بھائی کام کر ہیں ان کی فصل کی لاغت جلد سے جلد منڈی میں ان کی فصل آنے کے بعد ان کے خاتے میں پہنچائی جائیں کہ وہ اگلی فصل کے لئے جو بیج خرید نہ ہے خات خرید نہیں ہے وہ سمیہ پر اپنی خرید کر کر اپنی بیجائی کو شروع کر پائے کہ ہماری agriculture GDP پردیش کے اندر وہ impact نہ ہو اگر کوئی آپ کے سوال جو آپ کا جو تمام هیڈلز کے باد یہ کانون پاس ہوا ہے ایک سال کا تارگیٹ کیا لے کے چل رہے آپ لوگ کو ریسرچ کی ہوگی کتنی نوکریہ ہیں اور سیدھا ڈائریک بینیفیٹ حریان آواز کیوں کو 2022 تک مل سکتا میں تو اتنا بول سکتا ہوں کہ ہمارا تارگیٹ یہ ہے کہ پردیش کے اندر دس لاکھ بھی روزگار نیا آئے گا اس میں 3 4 جو حصیداری ہے وہ اریانا پردیش کے پڑے لکھے شکشت ہوا لڑکوں اور لڑکیوں کو مل سر اندرسٹری کے لئے کب تک دیسائیڈ کر لیں گا آپ نے کا سروے چل رہا ہے لیکن کترا ٹائم لگ اندرسٹری کو خود ریجسٹر کرنا پڑے گا پیرللی ہمارا بھی سروے چل رہا ہے کتنی ایسی انڈسٹری پردیش میں جیسے فرید آباد کا سروے ہوا اس سروے کے اندر کئی ایسی انڈسٹری سامنے آئی جو آج تک کبھی ریجسٹر ہی نہیں مگر ہم نے ریجسٹر کروانے کا کام کبھی اہنانگر کا سروے چل رہا ہے ابھی روتک کا سروے چل رہا اور امبالا کا سروے چل ہمارا پریاس ہے برگاؤ برگاؤ کے ساتھ مانے سر آج ہمارا باول ریواری کا شیطر آج ججر آج پانی پت سونی پت یہ انڈسٹری ہم بند چکے انڈسٹری سروے کریں مگر ہم پورٹل ایک ورش پہلے پورے پردیش کی تمام انڈسٹری کے لئے ہم نے کھول دیا تھا اور اس کے اندر بھی انڈیپین انڈسٹری اوپر انڈسٹری نے اپنے آپ کو ریجیسٹر کرانے کا کام پہلے آپ نے کہا تا دس کرمچاری وہ ہی رکھے جا سکیں دوسرا سوال اس سے جڑا ہوا جو آئی سی میں آپ نے ھٹھا دی پچاس سے تیس ہزارے جو چلے جائیں نہیں کیونکہ پہلی چیز کسی امپلوئیر کے اوپر یہ دوابنی ہے کہ ایک جلے کے ہی سارے 35% employees لے ہم نے employer پہ چھوڑا ہے کہ وہ restrict کرنا چاہے تو وہ کسی بھی district کے اگر یو آ جیدہ اپلائے کرتے تو وہ 10% پہ اپنی اچھا سے restrict کر سکتا ہے اگر applicants ہیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ پچھتر نہیں 100% ہی local employment بنتی ہم اپنے یو آ ساتھیوں کو اس level پر skill کر پائے کہ وہ جا کر پرتی ایک روزگار میں اپنی اشتیداری سنشت کر پائے مگر پچھلے ورشوں میں ایک ایسی glass ceiling ہم نے دیکھی ہے چاہے وہ hero ڈا کے اندر 2008 میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی چاہے ماروٹی کے اندر 2009 میں جو گھٹنا ہوئی تھی کہ بڑی companies نے دھیرے دھیرے کر کر ایک glass ceiling انگریجی میں کہتے ہے پردہ لگا دیا تھا کہ اپلی کے اپنی لے کر کسی کولیفیکیشن کو بھی لے کر آیا اگر وہ لوکل تھا تو کہیں نہ کہیں پرتی بند تھا اس سے وہ opportunity پڑے لکھے یو آ کو ملے گی کہ وہ جا کر اپنی عصیداری کو سنشت کر پہے سیلری سیما کیونکہ ٹیکنیکل جوب ریانہ پردیش کے جونیر انجینیر کا جو ہے وہ اکتیس ہزار اس کی گروس سیلری ہے اگر کی مارکی ڈیمارڈ کو دیکھتے بے ہم نے اس سے بھی اور بڑی جتنی ہمارے انڈسٹری ہیں ان سے بھی ایم ایس ایم ایس سی بھی چرچہ کرتے بے یہ کیا کی ٹیکنیکل جوب کیونکہ ایک سپیسیفک سکل سیٹ کا ہے اس کو اوور آل اگزیمشن دینے کی وزائے ہم اپنے بیسک بے سٹرکچر کو تیس ازار پر لے کر آئے کی اٹلیس جو نون ٹیکنیکل جوب جیسے آپ کے کلرک کا ہے سٹینو گرافر کا ہے کمپیوٹر آپ ریٹر کا ہے ہر اس پر کار کے جوب میں اپنے کنڈیڈیٹس کو ثری فورت ایمپلویمنٹ میں اپپرچنیٹی دلوانگا دوشان جی تین سکسیے کمیٹی جو کا گھٹم کر رہے ہیں آپ اس میں کون کو ست 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 ہوں گے ہمارے FCR ہوں گے جو ڈسٹک لیویل کی report کو ریویو کر اپنا مینیمم ٹو میکس میکس 30 days ڈسٹک لیویل پر اور اس کے اوپر پندرہ دن سٹیٹ لیویل پر اگر کہیں بھی ایمپلویمنٹ ہوتی ہے چار لوگ لگے اور دو ہی لوکل لیے گے تھرڈ کولیفائیڈ تھا اگر وہ اپیل کرتا ہے تو ڈسٹک لیویل سے لے پر پندرہ دن میں دن پریس کتنا هریانا دی سرجوالا جی سرجوالا سب داوالی بڑی اچھی use کرتے مگر بھول جاتے ہے کی گھٹایا بڑھایا ہریانا پردیش میں پرسنٹیج پر چلتا ہے اور اوبر آل جب ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اور کے اندر پانچ اور دس روپے کہ اس کا ایمپیکٹ جو پردیش پہ آتا ہے وہ آج کے دن جب ہم نے بارہ روپے کو دونوں کو برابر کر کر ایشو کیا ہے تو لگ بک پونے دو سو کروڑ روپے ہمارے ایکس چیکر پر آیا ہے ہمیں پونے دو سو کروڑ کو پر لیٹر ملٹیپلائے کروں اور اس کا ایمپیکٹ نکال کر دیکھوں تو پھر سات روپے اور دو روپے ہی آتا ہے وہ شاید جب پردیش میں منتری رہے تو کبھی انہیں ایک سائز نہیں دیکھا کہ ان کو یہ نمبرز بتا ہمارے یہاں پر سینٹر کی طرح کوئی فکس ڈیوٹی سٹرکچر نہیں ہے کہ اندر دو روپے چار روپے ہم پرسنٹائل پر چلتے ہیں اور ہمیں پرسنٹیج کم کرنی پڑی چاہے وہ 1.8% اور 1.6% کرنی پڑی اگر ہم نے 1.6 اور 1.8% کم کری ہے تو اس کا آم جن کو لاب سات روپے اور دو روپے جو کی کل ملا کر بارہ روپے پرتی لیٹر کے اندر اور پردیش سرکار نے مل کر لاب دیا یہ کیا کوئی کیونکہ مانا جارہا کہ ڈیجل پہ اور بھی کوئی پرستاویت ہے سٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے آج کے دن تو جو نرڈے کے اندر نے لیا اس کے بعد پردیش میں ہم نے ترنت یہ نرڈے لیا کہ اس کا زیادہ زیادہ لاب دیا جائے ایک نرڈے جرور کبینیٹ میں لیا گیا تھا کہ جو ایوییشن ہب ہم اسار میں بنا رہے ہیں اس کو بوس دیا جائے تو ایوییشن فیول پر یا ایوییشن سمبندیت کسی بھی ایوییزیشن کے فیول پر جو کی چاہے وہ ایوییشن سپورٹس کے لیے ایوییز ہوتا ہو چاہے وہ ایوییز کے لیے ایوییز ہوتا ہو چاہے ہماری کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ایوییز ہوتا ہو اس کی جرور ہم نے ویٹ کا جو سٹرکچر تھا کیونکہ ہمارے بڑا مینمم یوٹیلائیزیشن تھی کیونکہ پردیش کا سوام خود کا کوئی ایئرپورٹ ابھی تک exist نہیں کرتا ہمارے رنویز تو ہے اسار ہمارا پہلا اب بنے گا تو اس کو ایک بوسٹ ملے اس کو ہم نے اکیس پرسنٹ سے گھٹا کر ایک پرسنٹ پر لانے کا کام گیا کی نئے لوگ ہریانہ کی طرف دیکھیں اور ہریانہ میں انویسٹ کریں خات کو لے کر ایک سوال ہے خات کی جو جس طرح سے ڈی ای پی کو لے کر تمام جو سوال اٹھے سرکار کی طرف سے دعوے تو بہت کیے جا رہے لیکنی سچویشن اسے حساب سے صدر نہیں پا سر اسی سے جوڑا سوال ہے آج ہی کچھ دیر پہلے فتح آباد میں کسانوں نے روڈ جام کر دیا اور سرکار لگاتار کہہ رہے کہ خات کوئی کمی نہیں ہے آپ کو ایک چیز جرور سپسٹ کرنا چاہا خات کی کمی کوئی پہلی بار نہیں آئی خات کی کمی نہ آج کے دن پردیش میں ہے ایسے جلو کے اندر خات ہم نے پرائیٹی پہ بھیجی جہاں سرچوں کی بہائی ہو جو کی ہمارے آٹھ جلے ہیں اور کیونکہ ویٹ کی سوئنگ جو ہے بیجائی جو ہے وہ اب شروع ہوگی اگہتی کی تو جرور لوگوں نے کر دی مگر پچھتی تو پنجاب میں تو دسمبر میڑ تک بھی چلتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بیلنس کیا پرائیٹی ان جلو میں دی جائے جہاں مسترڈ سوئی گی کیونکہ اس بار بارش زیادہ ہوئی لوگوں نے مسترڈ کی بہائی بھی اس بار پرائیٹی پہ early days میں کری کیونکہ ان کو پانی نہیں لگانا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر ایک بینگ ڈی اے پی کی جرور تھی تو لوگوں نے اپنی پوری crop میں جتنا utilize ہونا ہے اس کو stop کرنے کا اٹھانے کا کام کیا جس کے بعد جو racks ہمارے جید میں ڈیلیور ہونے تھے کیتھل میں ڈیلیور ہونے تھے ان کو ہم نے ان ڈسٹرکس کی اور ڈائیورٹ کیا جہاں پرائیٹی پہ ڈیمانڈ تھی دھیرے دھیرے کیونکہ اب بھیڈ کے لئے بھی ڈی اے پی کی ڈی مانڈ آ رہی ہے آج ہم پنجلوں کی اور بھی ہمارے racks ڈائیورٹ کر رہے ہیں جو شیڈیول ہم نے کے اندر کو لکھ کر دیا تھا اور جب جب ڈیمانڈ ہم نے پرائیز کری کیونکہ پورے دیش بھر کے اندر ان کو سپلائی کرنی پڑتی ہے جو ڈیلیز آئے تھے کے اندر نے ان کو بھی صدار نے کا کام کیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ اگلے دو سے چار دن کے اندر جتنی ماترہ میں ہمیں ڈی اے پی کی یوریا کی اے سس پی کی اے پی کی جہاں جہاں ڈیمانڈ ہے اس کی پوری برپائی ہم کر پائیں گے کی ویڈ شوئنگ کے ٹائم پہ کہیں بھی اس طرح کی کلت ہمیں دیکھنے کو نا لی اور آپ کے مادیم سے یہ ریکویسٹ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ جتنی ڈیمانڈ آپ کے آج پروڈکشن کے لئے دکھتی ہے اس کو فارمر بھی اگر سیکریگیٹ کر کر پرچیز کریں تو کہیں نہ کہیں یہ سمسحہ سے پورے پردیش کو نجال سر جی پائی ایکشن کا ریجلت آیا ہے ابھی تین پارٹی آپ اکٹھا دے لیکن پھر بھی اور آج وہ جا رہے سپت لے جو اعلان آباد کا ریجلت آیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے تمام کارے کرتا ہوں جنہائیک جنتہ پارٹی کی باتیں جنتہ پارٹی کی ایک جیت ہے کی لگ بھگ ساٹھ ہزار ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے وہاں لینے کا کام اور ایسی استیتی میں جہاں لوگ کسان آندولن کی بات کرتے تھے گسند نہ دینے کی بات کرتے تھے ہمارے ساتھیوں نے گھر گھر جا کر ووٹوں کی اپیل کریں اگر ایمپیکٹ اس کا نیگٹیو ہوتا اور یہ ہوتا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کمزور پڑا تو پھر ساٹھ نہیں چھے ہزار ووٹوں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا اس کی ڈیوز وہ ہوتی میں تو اتنا جرور بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھے طریقے سے میند کریں اور جو لوگ جیتے ہیں وہ اپنی جیت کیسے بنا رہے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے میں جاؤں گا نہیں تیس ہزار سے جیتوں گا اس طرح کے دعوے کرنے وارے وقتی کو بارہ ہزار ووٹوں کی جیت جنرل ایلیکشن میں ملی اور بائی ایلیکشن میں وہ جیت پہنسٹو ستا سٹھ سو تک پہنچی اس کا مطلب تمام ساتھیوں نے جو جو اور لگایا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مارجن کو گٹا پائے بلکل کانگریس کو منتھن کرنا چاہیے جس کانگریس کے اتنے بڑی ماترہ میں ووٹ پچھلی بار آیا تو اس بار اس کا ڈیوز بھی وہ نہیں بچا پائے جمانت جب چھو میں تو ضرور اتنا بول سکتا ہوں یہ کارے کرتا ہوں کی مہنتی کتر کا نتیجہ اتنا پولیٹیب اے لاباد کی سر بار بار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تکریب وارڈر جائیں گے کسانوں نے دوبارہ کاتھ اور دوبارہ استیفہ دے دیں گے تو استیفہ استیفہ مجاک بنا لیا آج کے دن چناؤ لڑنا چناؤ جیتنا ایک رسپونسیبیلیٹی ہے ہر اس سٹیزن کے لیے جو اس کونسیچونسی کا ووٹر ہے اور کہی نہ کہ اس طرح کی بات کرنی یہ اپنے آپ میں درش آتا ہے جو میں آج سے نہیں تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نون سیریس پولیٹیسن ہے آپ نے تعریف تو کی اپنی ووٹنگ کو لے کر لیکن اس کا دوسرا پک شراجتک طور پر دیکھا جائے تو سرکار تھی جے جے پی تھی اور حلوپا بھی اس کے ساتھ تھی رجیت سنگھ چٹالہ جی بھی اس کے ساتھ تھے اس کے باوجود بھی کلا تو ابھید رہا گڑ کلے کمزور تو ہوئے آپ تو کہہ رہے ابھید رہ مگر بارہ ہزار سے چھے ہزار پانسو پہ آگے تو سمیہ کی بات ہے تو چھے ہزار پانسو بھی گہرینے کا کام کرے سر سر موازہ واری کمیٹی بنائی ہے یہ جو ابھی پسل جن کی آپ گرداؤنی کروا رہے اس کا سارے کا ریبیو کرے گی اور اپنی ریپورٹ ایک ہفتے میں دے ایک سر ایک کلوہی میں بندک بنایا جت بار کی اتنا پاٹی کی بھرکتہ دے یہ کہ جس کرے کا گھٹنا کرم پردیش بھر میں چل رہا ہے میں تو اتنا بول سکتا ہوں کہ اب یوگا کو سمجھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بہوشے پہ کیسے اس طرح کی گھٹی ویدیوشہ روک لگے ہاں ڈیوپمنٹ ورکس روک جاتے ہیں سرکار کی اناؤنسمنٹس تو نہیں رکتی سرکار تو اپنا کام کر رہی ہے مگر کہیں نہ کہیں جو آج یوگا پڑا لکھا ہے وہ پچھلے ایک ورسے اس طرح کی گتی ویدی میں اور جس کا نقصان ڈیریکٹلی انہی کو ہو رہا ہے ایک سال میں تو ہم ان کے لئے کتنی جوب اپرچنیٹیز بنا کر رہے تھے حضر وہ آ کر روزگار کے سان سادنوں میں جڑنا چاہے تو پردیش کی ترقی اور وکاس کے اندر اپنی عصداری پوری طور پر لے بی جی پی ایک سامسط کا بیان تھا سب کی بیانی کام دے گیا بیانی کسی دیکھتے راجی کی طور پر جو بیان دیا گیا کس سندرب میں دیا گیا وہ تو مجھے پتا نہیں مگر شبدالی آدمی کو خود بڑی سوچ سمجھ کر چین کرنی پڑتی ہے بہت سے پردیش میں ایسے نیتہ آئے ہیں جن نے ایسے ٹپنیا کر 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 اپنی راجنیتک کریئر کو ختم کر لیا اور پچھلے پاسٹ میں پانچ سال میں بھی بہت سے ایسے نیتہ آئے اور چلے گئے آج ان کا کوئی بھی پبلک لیول پر سپورٹ نہیں ہے اور یہ کوئی عریانہ پردیش کی بات نہیں ہے دیش بھر کے اندر دیش بھر کے اندر کو یا آم یکتی کو اپنے جیون میں شب داملی سوچ کر اپیوک کرنی پرواہنہ جی سرکار کو سر پانچ اور دوسر سالے پرواہنہ جی کی سوٹ لے میرے یم فن اپنے اپنے سپاسی قوسیقی about بھائی لکھیں داری بھائی لکھیں میرا پیسی میرا بھائی لکھیں جیتی ہیں انشی جیت کم ہو لیکن جنرل امپریشن دیا ہے کہ بیجے پی اور جے جے پی گھت جوڑ کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں کچھ لوگوں نے انہوں کی مدد کیا ہے جس کے نتیجے کی طور پر کوچھ لوگ جیت کرنے کائن جی تیل اس وٹ اس نوی پوپاک کوزیکشن میں یہ سر پرواہنہ جی چناہ وینے لوگ جیتی ہو دل تو ہمارے ساتھیوں نے جیتنے کا کام کیا ہے جس طرح کی میند کری اور جہاں آپ کی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مدد کری کسی نے ساتھ دی میں تو پوری طور پر اس کو خارج کرتا ہوں ہمارے ایک ایک ساتھی نے دن رات ایک کر کر محنت کری اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ دیس سیٹ پر پچھلی بار پنتالیس ہزار ووٹ آئے تھے اس بار وہ ساٹھ ہزار تجھوں اگر ووٹ انکریز ہوتا ہے ایسے ایسے گاؤں میں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کو جانے سے روکا جاتا تھا ان گاؤں سے بھی ہم جیت کراتے ہیں میں تو چار جگہ گیا اور ان چاروں جگہ ہم جیت کرائیں تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جاندہ کا مند سے سپورٹ ہمارے پاس اور خوشی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ ملے ووٹ پرتیشد ملے اس میں اتنی باری ماترہ میں اجازہ ہوتا ہے سری سوال تھا دو سال آپ کی سرکار کے اوہے وہ پاند سال مجھے پیچھلے بتائے وہ سات سال مل کے سیلیبریٹ کر رہے ان کی کاری کرتا لوگوں گھر جا رہے کیا جاندہ بلکل ہمارا ستاپنا دیوست نو دسمبر کا ہے اور پارٹی کے بھی تین سال ہونے کے اپلکش میں یہ پچھلی سٹیٹ باڈی کی بیٹھک مینے نے لیا جاتا جنجر کے اندر پارٹی کا ستاپنا دیوست ہم بڑھائیں گے اور اس دوران اگلے ایک ماں میں کیونکہ آج اسے لے کر ایک ماں بعد نو دسمبر ہے ایک ماں کے اندر گرگر جا کر کاری کرتاو کو جاندے منترن دیں گے وہیں سنگھن اور سرکار میں جتنے لابداری فیصلے آم جن کے لئے لیے ہے اس کا بھی پوری طور پر پرچار ہمارے کاری کرتا کرتا کوئی آجیں گے جوئن کر لیں دیکھ لیو آپ کے لئے ویٹ کروا رکھی تھی ہمارے کاری کرتا کرتا ہمارے کاری کرتا ہے دیکھ لیو آپ کے لئے کاری کرتا ہے خیالی کرتا ہے اور یہ تیوہار آپ سب کے گرمے خوشی اور سمردی لانے کا کام کرتا ہے اس دیکھاولی پہ دو اتیاسک قدم لیے گئے جا ایک اور پر 75% employment of local candidates پردیش میں بھائی دوج کے دن لاغو ہوا وہیں دوسری اور پر اریانہ پردیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بارہ روپے کی گٹروتی کری آج جا ایک اور پر یو آپ کو روزگار دینا ہماری سرکار کری مہین مہینگای کے اندر بارہ روپے کی پیٹرول اور ڈیزل پر گٹوٹی ایک بہت بڑی نجات دیوالی کے پاون پر پڑای پیچے تر پرسنٹ ایمپلومیٹ آف لوکل کینڈیڈیٹس پردیش کے میرے یو آپ بہین بھائیوں کے لئے ایک لانڈ بار کرانے والے سمیں میں ثابت ہوگی ایکٹ ان فورس ہے تمام اب جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں پارٹنرشپ کمپنیز ہیں جتنی ہمارے ہاں ٹرسٹ ان سوسائٹیز ہیں اس ایکٹ کے مادیم سے تمام لوگوں کو اب ہریانہ ادیم میمورینڈم جو ہمارا ہم پورٹل ہے اس کے اوپر پندرہ جنوری تک اپنی تمام ایمپلوئیمنٹ کی ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کرنا پڑے جب ہم نے ہم پورٹل بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک سوڑہ آزار کے آسپاس کمپنیز نے اپنا ڈیٹیل ہم پورٹل پر اپلوڈ کری ہے انڈسٹری کا بھی ہمارا سروے چار بڑے شہروں کے اندر چل رہا ہے اس کو بھی ہم دیرے دیرے پورے پردیش میں لاغو کرنے کا کام کریں گے اور ساتھ میں اب ایک ثرست کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کر ہمارا ساتھ کی ساتھ کرنٹ ایمپلویمنٹ کی اور ان فیوچر جو نئے افسر آئیں گے اس کی بھی ہم اپلوڈ کروانے کا کام کریں گے کئی ساتھیوں کے کنفیوزن تھی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ لگاتار انڈسٹری کے ساتھ سٹیٹ لیول پر بھی نیشنل لیول پر بھی ہم نے چرچہ کریں اور چرچہ کرنے کے بات دو نرنے لیے گئے پہلا کہ کوئی نیا سٹارٹ اپ ہے جو ہمارے پردیش میں لگے گا اس کے لئے دو سال کی ایکزیمشن اس ایکٹ میں ہم دینے کا کام کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے کوئی بھی آئی ٹی کمپنی نئی لگے گی اس کو بھی ایکزیمشن کا لاغ ملے گی اس کے ساتھ ہمارے جو سیما پچاس ازار کی تھی مرندر انڈسٹری سے بھی اور گورنمنٹ کے بھی جو ٹیکنیکل جو بھی جیسے جونئر انجینئر کا جو بھی وہ ٹیکنیکل جو بھی طور پر مانا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پے گریڈ کو دیکھتے ہوئے انڈے لیا گیا کہ اس ایکٹ کی انفورسمنٹ کے ساتھ اس پچاس ہزار کی سیلری سیما کو گٹا کر تیس ہزار روپے کیا جائے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ اس کے اندر آفیسر مونیٹرنگ کون کرے گا ایکٹ میں کلیرلی مارکٹ ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو بھی انڈسٹری آئے گی اس کی مونیٹری کلاس ون افسر سے اوپر کا اور ڈیسٹرک لیول پر دیپٹی کمیشنر اس کی اتھارٹی ہوگی اور اگر دیپٹی کمیشنر کے آرڈر کے ورد کسی نے بھی اپیل کرنی ہے تو سٹیٹ لیول پر لیول کمیشنر اس کی ریویویں اتھارٹی ہوگی ایکٹ میں کلیریفائی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپیل ہے کوئی بھی کسی انڈسٹری کو ایسا لگتا ہے کہ آرڈر ایڈورس ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر ریویویں اتھارٹی کو اپنا فیصلہ اس ایکٹ کے اندر دینا پڑی گا کمیشنر لیول کمیشنر دیو لیول کمیشنر سٹیٹ لیول میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ اس ایکٹ کے اندر کوئی بھی بکتی اگر اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے اور ریجسٹر کرنے کے بات اس کو ایمپلائیمنٹ اس کل لیول کی ہم نہیں دے سکتے تو بڑا کلیرلی ڈی مارکیٹڈ ہے کہ ایک سال تک کی اگزیمشن ٹیکنیکل اور سکلڈ جوب کے لیے ڈیپارٹمنٹ ڈیسٹرک لیول پر ڈیپٹی کمیشنر کے اپرووال کے ساتھ ساتھ دے سکتا ہے کوئی بھی ایسی اگزیمشن دی جائے گی وہ اگزیمشن ایک سال تک کے لیے ویلیڈ ہوگی میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ کوئی بھی چھوٹا روزگار وہ اس ایکٹ کے اندر اگزیمٹیڈ ہے کریشی سے جڑے جتنے کاریہ ہیں وہ اس ایکٹ کے اندر اگزیمٹیڈ ہے اور سمیہ سمیہ پر جب بھی کوئی اس طرح کی اگزیمشن آئیں گی اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم کلیریفائی کرتے رہے ڈیزیگنیٹیڈ ٹیم اس کی مونیٹرنگ کی بنای جائے گی جو ڈے ٹو ڈے مونیٹرنگ کر کر کسی بھی ایمپلوئیر کے لیے اگر کہیں کوئی دویدہ آتی ہے کوئی اڑچن آتی ہے تو سمیہ سمیہ پر اس کو کلیریفائی کرنے کا کام کرے ساتھ میں جہاں ایمپلوئیز کی بات نرنتر سکل بیبھاگ روزگار بیبھاگ ہائر ایجوکیشن اور جتنے ہمارے آئیٹی آئیز پول ٹیکنکس ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے کولیبریشن کے ساتھ ہم اپگریڈ کرنے کا کام کریں گے جس سے جو پردیش میں سکل سیٹ ہے اس کو بھی ٹائم لی ہم اور ایمپرووک کر پائیں اور ایکسیل کرا پائیں کی کالیٹی ایمپلوئیر کو کالیٹی ایمپلوئی سمیہ سمیہ پر ہم پردیش میں دے پانے کئی لوگوں کے لئے یہ سوال بھی تھا جس کو ہم نے کئی بار پہلے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ لوکل ایمپلوئیر کس کو کہا جائے گا پچھلے مہینوں میں سرکار دوارہ نیڑنے لیا گیا ہے کہ پردیش میں جو بھی وقتی پانچ سال سے زیادہ سے رہ رہا ہے اس کا اریانہ پردیش کا ڈومیسائل بنے گا پر وہ تمام لوگ اس کے اندر کور ہوں گے جس سے جو لوگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں رہے ہیں ان کو بھی پانچ سال کے بعد برابر ایسیداری اس کے اندر ملے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ یہ ہمارا روزگار چھن جائے گا اس ایکٹ میں کلیر پرویزن ہے کہ ایمپلوئیر دوارہ ہم پورٹل پر جس کو بھی ایمپلوئیر دکھایا گیا ہے چاہے وہ کونٹریکچول ہو چاہے وہ پرمنٹ اگر اس کو وہ ریٹین کرتا ہے تو وہ اس کی ایمپلوئیرنٹ کے طور پر ہی گنا جائے گا نا کی نئی ایمپلوئیرنٹ کے طور پر اگر اریانہ کے کسی پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں کوئی ایمپلوئیر ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بھی اس ایکٹ کے اندر already already existing ایمپلوئیر کے طور پر کاؤنٹ ہو میں ایک چیز وشواس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نرنتر جتنے ہمارے بڑے چیمبرز ہیں فیڈریشنز ہیں ان سے بھی ہماری چرچہ ہوئی ہے جتنی انڈسٹریز ہیں ڈسٹرک وائز ان سے بھی چرچہ ہوئی ہے اور ان سب سے چرچہ کے بعد ہم نے ایکٹ کو ویدانسفر میں لے جانے کا کام کیا تھا اور ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن کے بعد جہاں ان کے اور سنشے تھے اس کو بھی ہم نے سمیے کے ساتھ ہٹانے کا کام کیا ہے اور نرنتر ہمارا پریاس ہے کہ ہم بڑے طریقے سے ہمارے جو یوہ پڑے لکھے بین اور بھائی پردیش کے ہیں میرے ان کے ہاتھ میں سکسم اچھا روزگار دینے کا کام کرے ساتھ میں اب ہم آنے والے دنوں میں مسمی کے لئے ایک یو جنہ لے کر آئیں گے جہاں بلوک لیول پر چھوٹے مسمی انڈسٹریل پارک ہم لگائیں جس میں جیادہ سے جیادہ لوکل پروڈکشن بھی بڑے لوکل ایمپلوئیمنٹ بھی ہو اور ہریانہ کی چیز کو ہم ہریانہ سے بہار بھیجنے کا موقع دے ہم نے ایفریقہ کے چودہ دیشوں کے ساتھ پہلا دیش کا سٹیٹ ٹو کنٹریز کونکلیو کیا اور کامیاب رہا جہاں ایفریقہ سب کونٹین کونٹینینٹ کے کئی دیشوں نے یہ چاہ دکھائی ہے کہ ہریانہ کے لوک وہاں کرشی شتر میں انڈسٹری میں انڈسٹری میں انڈسٹ کریں اور یہ افسر ملے ہمارے پردیش کے لوگوں کا کہ وہ دوسرے دیشوں میں بھی جا کر روزگار کے سنسادن بنانے کا کام کریں ایک کیونکہ پرکیورمنٹ ساتھ کی ساتھ چل رہی ہے ہم نے دیوالی سے لے کر کل تک پرکیورمنٹ کو روک لگائی تھی پچھلے ورش دو نومبر تک ہمارے پردیش میں پچاس لاک تیس ہزار میٹرک ٹن پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوئی ہم نے اس سال منڈی ویوستہ بھی کسان کو بلانے کی ویوستہ بھی ساتھ کی ساتھ اور بہترین بنانے کا کام کیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ پچھلے سال سے بھی سوال لاک میٹرک ٹن زیادہ 51 لاک 50 ہزار میٹرک ٹن دو نومبر تک ہمارے پاس آئی ہم نے سارے ڈیپٹی کمیشنر سے ریکارڈ مانگ آیا ہے آج سے پرکیورمنٹ دوبارہ شروع ہوگی اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 15 نومبر تک ہریانہ پردیش کے تمام جو ہمارے 16 جلے جہاں پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم کسان کے ایک ایک دانے کو پرکیور کر کر اس کی بھی پوری برپائی پیسے کی اس کے خاتے میں کر دے میں آپ کے ساتھ سانجا کرتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز نے اب تک 89 8900 کروڑ روپیہ پیڈی کا کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور ساتھ میں 52 برپائی یوجنہ میں جو اس بار کسانوں کو ہم نے 600 روپے پرتی کنٹل باجرے کے دینے کا کام کیا لگ بھگ تمام کسانوں کے خاتے میں ڈی بی ٹی کر کر 394 کروڑ روپیہ ہم نے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسان کا اگر آئی فورم تین بجے کے پہلے کٹا تو پانچ بجے تک اس کے خاتے میں بھی ہم نے پیسہ پوچھوانے کا کام اور پردیش بھر کے اندر اس کا بہت لاب ہمارے پارمرز کو ملا ہے اس ورش بے موسم بارش کے کارن کئی جگہ پر فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور پچھلے دنوں بھی جو ان سیزن رین فال ہوئی اس سے سرسو کی بھی جہاں بجائی ہوئی بھی اس کے اندر بھی نقصان ہوا پردیش میں 2015 میں موافجہ راشی کا ریویو کیا گیا تھا جہاں پہلے موافجہ 3500 روپے تھا اور 4000 روپے تھا پیڈی کا ویٹ کا کورٹن کا شگر کین کا تو 4000 تھا اور ساری کروپس کا 3500 تھا اس کو 2015 میں ریوائز کیا گیا اور تین کٹیگریز کے اندر بنایا گیا پچیس سے پچاس پچاس سے پچیتر اور پچیتر پرسنٹ سے زیادہ نقصان اور آئی راشی جو ملتی تھی وہ پیڈی کورٹن شگر کین کی بارہ ہزار تھی اور سرسو باجرہ ادھر کروپس کی دس ہزار روپے پرتی اکڑ تھی نرانتر مس پی کو دیکھتے وے کسان کی لاغت کو دیکھتے وے اور پردیشوں میں کہاں کہاں ہمارے سے کوئی میچنگ ہے اس کو دیکھتے وے موافجہ راشی کو چاہے ہمیں 15,000 16,000 جتنا بھی بڑھانا پڑے اگر کسی کسان کی فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو within a weeks time ہم increase کر کر جو اب فصل کے نقصان ہوا اس کا لاب کسان کو دینے کا پوری طور پر کام کرے ہمارے تو یہ پریاش ہے کہ کرشی شیطر میں جتنے ہمارے کسان بھائی کام کرتے ہیں ان کی فصل کی لاغت جلت سے جلت منڈی میں ان کی فصل آنے کے بعد ان کے خرید کر کر اپنی بجائی کو شروع کر پائے جو ہماری اگری کلچر gdp پردیش کے اندر وہ impact نہ ہو وہ increase اب کوئی آپ کے سوال جو آپ کا جو تمام ہڈلز کے باد یہ کانون پاس ہوا ہے ایک سال کا target کیا لے کے چل رہے آپ لوگ کو research کی ہو ہے اور سیدھا direct benefit ہریانہ واسیوں کو 2022 تک مل سکتا میں تو اتنا بول سکتا ہوں کہ ہمارا target یہ ہے کہ پردیش کے اندر 10 جو عریانہ پردیش کے پڑے لکھے لڑکو اور لڑکیوں کو مل سر اندر کو خود رجیسٹر کرنا پڑے گا پیرللی ہمارا بھی سر چل رہا ہے کہ کتنی ایسی اندر پردیش میں جیسے فرید آباد کا سر رہا اس سر وے کے اندر کئی ایسی اندر سامنے بھی رو تک سر چل رہا ہے اور امبادا سر چل رہا پری آس برگاو کے ساتھ مانے سر آج ہمارا باوال ریواری کا شیطر آج ججر آج پانی پت سونی پت یہ اندرسٹری ہم بن چکے ہیں ان کا بھی جلد سے جلد ہم سر وے مگر ہم پورٹل پورے پردیش کی تمام اندسٹری کے لئے ہم نے کھول دیا تھا اور اس کے اندر بھی انڈیپینڈنٹلی سولہ ہزار سے اوپر اندسٹری نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے کا کام پرشن جی آپ نے کئی بلاؤ کیے جلہ وائز کیا رہے پہلے آپ نے کہا تھا کہ دس کرمچاری سوال اسے جڑا ہوا جو آئے سی میں آپ نے گھٹا دی پچاس سے تیس ہزار اس سے بہت سارے جو چلے جائیں چیز کسی امپلوئیر کے اوپر یہ دبابنی ہے کہ اپنے ایک جی لے کے ہی سارے پچھتر پرشن 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 ہم اپنی اچھا سے رسٹرکٹ کر سکتا ہم سکتا دس پرشن تو لینا ہی بنے گا اگر اپلی کرتے ہیں کہ پچھتر نہیں 100% ہی لوکل ایمپلوئیمیٹ بنتی رہے ہم اپنے یو آس آتھیوں کو اس لیول پر سکل کر پائے کہ وہ جا کر پرتی روزگار میں مگر پچھلے ورشوں میں ایسی گلاس سیلنگ ہم نے دیکھی ہے چاہے وہ ہیرو ہونڈا کے اندر 2008 میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی چاہے ماروتی کے اندر 2009 میں جو گھٹنا ہوئی تھی بڑی کمپنیز نے دھیرے دھیرے کر کر ایک گلاس سیلنگ انگریجی میں کہتے ہے پردہ لگا دیا تھا کہ اپلیک کچھ بھی لے کر کسی کولیفیکیشن کو بھی لے کر آیا اگر وہ لوکل تھا تو کہیں نہ کہیں اس پر پرتیبند تھا اس سے وہ opportunity پڑے لکھے یو آ کو ملے گی وہ جا کر اپنی عصیداری کو سنشت کر پہ سیلری سیمہ کیونکہ ٹیکنیکل جوب ریانہ پردیش کے جونیر انجینیر کا جو ہے وہ اکتیس ہزار اس کی گروس سیلری ہے اگر وہ فرس ٹائم ایمپلوئی ہوتا ہے آج کی مارکی ڈیمانڈ کو دیکھتے بے ہم نے اس سے بھی اور بڑی جتنی ہمارے انڈسٹری ہیں ان سے بھی ایمی سی بھی چتہ کرتے بے یہ کیا کہ ٹیکنیکل جوب کیونکہ ایک سپیسیفک سکل سیٹ کا ہے اس کو اوور آل اگزیمشن دینے کی وجائے ہم اپنے بیسک پی سٹرکچر کو تیس ازار پر لے کر آئے کہ سٹری فورت ایمپلویمنٹ میں آپ اپرچنیٹی دلوان ہمارے ایمپلویر ہوں گے جو ڈسٹرک لیویر کی ریپورٹ کو ریویو کر کر اپنا مینیمم ٹو مینیمم کیا سکتا لیبر کمیشنر کو پندر دن میں دینا ہی لیکن ایک کارنون کی ساتھ تالیس دن کے اندر اندر ایمپلویی یا ایمپلویر کوئی بھی اپیل ڈالتا ہے وہ ڈسٹرک لیویل پر بھی اور سٹیٹ لیویل پر بھی اس پر نرد ہو 30 days ڈسٹرک لیویل پر اور اس کے اوپر پندرہ دن سٹیٹ لیویل پر کہ اگر کہ بھی ایمپلویمنٹ ہوتی ہے چار لوگ لگے اور دو ہی لوکل لیے گے تھرڈ کالی فائی تھا اگر وہ اپیل کرتا ہے تو ڈسٹرک لیویل سے لے پر 45 دن میں اس کا نرد سوال ہے سوال سوال بڑھایا بڑھایا ہریانہ پردیش میں پرسنٹیج پہ ویٹ چلتا ہے اور اوورال جب ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اور کے اندر پانچ اور دس روپے کرتا ہے وہ بارہ روپے پہنچتا ہے سمپل میتھمیٹکس ہے کی اس کا امپیکٹ جو پردیش پہ آتا ہے وہ آج کے دن جب ہم نے بارہ روپے کو دونوں کو برابر کر 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 لگ بک پونے دو سو کروڑ روپے ہمارے ایکس چیکر پر آیا ہمیں پونے دو سو کروڑ کو پر لیٹر ملٹی پلائے کرو اور اس کا امپیکٹ نکال کر دیکھو تو پھر سات روپے اور دو ترہ کوئی فکس ڈیوٹی سٹرکچر نہیں ہے کی اندر دو روپے چار روپے ہم پرسنٹائل پہ چلتے ہیں اور ہمیں پرسنٹیج کم کرنی پڑی چاہے وہ 1.8% اور 1.6% کرنی پڑی اگر ہم نے 1.6 اور 1.8% کم کری ہے تو اس کا آم جن کو لاب سات روپے اور دو روپے جو کی کل ملا کر بارہ روپے پرتی لیٹر کیندر اور پردیش سرکار نے مل کر لاب تک کیونکہ کوئی دیجل پہ اور بھی کوئی پرستاویت سٹیٹ گورنمنٹ کر چکتی اور بھی کام آج کے دن تو جو نیرنے کیندر نے لیا اس کے بعد پردیش میں ہم نے ترنت یہ نیرنے لیا کہ اس کا زیادہ زیادہ لاب دیا جائے ایک نیرنے جرور cabinet میں لیا گیا تھا کہ جو aviation ہم عسار میں بنا رہے ہیں اس کو boost دیا جائے تو aviation fuel پر یا aviation سمبند کسی بھی utilization کے fuel پر جو کی چاہے وہ aviation سپورٹ کے لئے utilize ہوتا ہو چاہے وہ امرہ ہوس کے لئے utilize ہوتا ہو چاہے ہماری commercial activity کے لئے utilize ہوتا ہو اس کی ضرور ہم نے ویٹ کا structure تھا کیونکہ ہمارے بڑا minimum utilization تھی کیونکہ پردیش کا سوم خود کا airport ابھی تک exist نہیں کرتا ہمارے runways تو ہے اس ہمارا پہلا بنے گا تو اس کو ایک boost ملے اس کو ہم نے 21% سے گھٹا کر 1% پہ لانے کا کام کیا نئے لوگ Haryana کی آج ہی کچھ دیر پہل ہی فتہ آج کسان نے روڈ جام کر دیا اور سرکار لگ آتار کہ خاد کوئی کمی نہیں ہے آپ کو ایک چیز ضرور سپسٹ کرنا چاہوں خاد کی کمی کوئی پہلی بار نہیں آئی خاد کی کمی نا آج کے دن پردیش میں ایسے جلوں کے اگہتی کی تو جرور لوگوں نے کر دی مگر پچھتی تو پنجاب میں دسمبر میڈ تک بھی چلتی ہے اس کو دیکھتے وے ہم نے بیلنس کیا پرائیرٹی ان جلوں میں دی جائے جہاں مسترڈ سوئی کیونکہ اس بار باریس زیادہ ہوئی لوگوں نے مسترڈ کی بوائی بھی اس بار پرائیرٹی پہ ارلی ڈی میں کری کیونکہ ان کو پانی نہیں لگانا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر ایک بینگ ڈی ای پی کی جرور تھی تو لوگوں نے اپنی پوری crop جتنا utilize ہونا ہے اس کو stop کرنے کا کام کیا جس کے بات جو ویڈ ایس 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 پی ایس ایس پی جہاں جہاں ڈی مان ڈی ایس کی پوری برپائی کر پائیں گے ویڈ شوئی کے ٹائم پر کہیں بھی اس طرح کی کلت ہمیں دیکھنے کو نام بھی اور آپ کے مادیم سے یہ رکویس بھی میں کرنا چاہوں گا تین پارٹی آپ اکٹھا دے لیکن پھر بھی چوٹ آلہ کو آرہ نہیں سکتے جو ایل آباد کا رزنٹ آیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے تمام کارے کرتا ہوں جنہ ایک جنتہ پارٹی کی بات جنتہ پارٹی کی ایک جیت ہے کی لگ بھگ ساٹھ ہزار ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے وہاں لینے کا کام اور ایسی ستیتی میں جہاں لوگ کسان اندولن کی بات کرتے تھے گسند نہ دینے کی بات کرتے کہ ہمارے ساتھیوں نے گھر گھر جا کر ووٹ کی اپیل کر اگر ایمپیکٹ اس کا نیگیٹیو ہوتا اور یہ ہوتا کہ ہمارا کنڈیڈیٹ کمزور پڑا تو پھر ساتھ نہیں چھے ہزار ووٹ پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہوتا یا اس کی ڈیوز وہ ہوتی میں تو اتنا جرور بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھے طریقے سے میند کر اور جو لوگ جیتے ہیں وہ اپنی جیت کیسے بنا رہے ہیں تو آپ سب کو پتا میں جاؤں گا نہیں تیس ازار سے جیت گا اس طرح کے دعوے کرنے والے وقت کو 12000 ووٹ کی جیت جنرل الیکشن میں ملی اور بائی الیکشن میں جیت 65 67 تک پہنچ اس کا مطلب تمام ساتھیوں نے جو جور لگایا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مارجن کو گٹا پائے بلکل کانگریس کو منثن کرنا چیئے جس کانگریس کے اتنے بڑی ماترہ میں ووٹ پچھلی بار آرہ تھے اس بار اس کا ڈیوز بھی وہ نہیں بچا پائی جمانت جب چھو بلک میں تو ضرور اتنا بول سکتا ہوں یہ کارے کرتا ہوں کی مہنت ہی اتنا اتنا پوزیٹیب اے بار بار بی کہ رہے کہ تک بور جائیں گے کسان ہمیں دوبارہ کاش دوبارہ استیفہ دے دیں گے تو استیفہ استیفہ مجاک بنا لیا آج کے دن چناو لڑنا چناو جیتنا ایک رسپونسی بلیٹی ہے ہر یہ اپنے آپ میں درش آتا ہے جو میں آج سے نہیں تین سال سے کہ رہا ہوں کہ ایک نون سیریس پولیٹیشن ہے آپ نے تعریف تو کی اپنی ووٹنگ کو لے کر لیکن اس کا دوسرا پک شراجت طور پر دیکھا جائے تو سرکار تھی جی 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 پی تھی اور حلوپا بھی اس کے ساتھ تھی رجی سنگ چٹالا جی بھی اس کے ساتھ تھے اس کے باوجود بھی قلہ تو ابھید رہا گرد قلے کمزور تو ہوئے آپ تو کہ رہے ابھید رہ مگر 12000 سے 6500 پر آگئے تو سمیہ کی بات ہے 6500 بھی گیرینے کا کام کرے سب سرکار کو بس مہد بنای ہے اس سارے کا ریویو کرے گی اور اپنی ریپورٹ ایک ہفتے میں دے جس کرے کا گھٹنا کرم پردیش بھر میں چل رہا ہے میں تو اتنا بول سکتا ہوں کہ اب یوہ کو سمجھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بھوشے پہ کیسے اس طرح کی گھٹی ویدیوشہ روک لگتے ہیں ہاں ڈبلپمنٹ ورکس رک جاتے ہیں سرکار کی اناؤنسمنٹس تو نہیں رکتے سرکار تو اپنا کام کر رہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں جو آج یوہ پڑا لکھا ہے وہ پچھلے ایک ورسے اس طرح کی گھٹی ویدی میں ہے اور جس کا نقصان ڈائریکٹلی انہی کو ہو رہا ہے ایک سال میں تو ہم ان کے لئے کتنی جوب اپرچنیٹیز بنا کر رہے تھے اگر وہ آ کر روزگار کے سان سادنوں میں جڑنا چاہے تو پردیش کی ترقی اور وکاس کے اندر اپنی عصداری پوری طور پر دیتا ہے جو بیان دیا گیا کس سندھر میں دیا گیا وہ تو مجھے پتہ نہیں مگر شبدالی آدمی کو خود بڑی سوچ سمجھ کر چین کرنی پڑتی ہے بہت سے پردیش میں ایسے نیتہ آئے ہیں جن نے ایسے ٹپنیا کر 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 اپنی راجنیتک کریئر کو ختم کر لیا ہے اور پچھلے پاسٹ میں پانچ سال میں بھی بہت سے ایسے نیتہ آئے اور چلے گئے آج ان کا کوئی بھی پبلک لیول پر سپورٹ نہیں ہے اور یہ کوئی آریانہ پردیش کی بات نہیں ہے دیش بھر کے اندر دا جنیتک ویکتی کو یا عام ویکتی کو بھی اپنے جیون میں شبدالی سوچ کر پرواں نا جی سالے پرواں نا جی کی سوٹے مزید کی سوٹے مزید کی سوٹوں پرواں نا جی مزید کی سوٹے جمیں صلاحی خیلر ی ہے گم جنیتہ مزید کی جنیتہ کسی ترک سے کسی کر کسی شکل میں کچھ لوگوں نے انہوں کی مدد کیا ہے جس کے اندازی کے طور پر کچھ راہو جیت کرنے کے طور پر کائن جی tell us what is doing for passing position by here sir پرمانا جی چناؤ انہوں لوگ جیتی ہو دل تو ہمارے ساتھیوں نے جیتنے کا کام کیا ہے جس طرح کی مہنت کرے اور جہاں آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مدد کری کس نے ساتھ دیئے میں تو پوری طور پر اس کو خارج کرتا ہوں ہمارے ایک ایک ساتھی نے دن رات ایک کر کر مہنت کری اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ جیس سیٹ پر پچھلی بار پیٹھالیس ہزار ووٹ آئے تھے اس بار وہ ساٹھ ہزار ٹچ ہو اگر ووٹ انکریز ہوتا ہے ایسے ایسے گاؤں میں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کو جانے سے روکا جاتا تھا ان گاؤں سے بھی ہم جیت کر آتے ہیں میں تو چار جگہ گیا اور ان چاروں جگہ ہم جیت کر آئے ہیں یہ تو شابیت ہوتا ہے کہ جندا کا من سے سپورٹ ہمارے پاس تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ ملے ووٹ پرتیشت ملے اس میں اتنی باری ماترہ میں ہو جاتا ہوں سالی سوال تھا دو سال آپ کی سرکار کے ہوئے وہ پان سال سال ملے پچھلے بتایا وہ سات سال ملتے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی کاریکارتار لوگوں گھر جا رہے ہیں کیا جندا ہے جندا پارٹی کے اپنا کاریکار مرادی کے دو سال ملکل ہمارا ستاپنا دیوست نو دسمبر کا ہے اور پارٹی کے بھی تین سال ہونے کے اپلکش میں یہ پچھلی سٹیٹ باڈی کی بیٹھک مینے لیا گیا تک جنجر کے اندر پارٹی کا ستاپنا دیوست ہم بڑھائیں گے اور اس دوران اگلے ایک ماں میں کیونکہ آج اسے لے کر ایک ماں بعد نو دسمبر ہے ایک ماں کے اندر گرگر جا کر کاریکارتاؤ کو جاننے منترن دیں گے وہیں سنگھن اور سرکار میں جتنے لابداری فیصلے آم جن کے لئے لیے ہے اس کا بھی پوری طور پر پر پرچار ہمارے کاریکارتاؤں کوئی آجیں گے جوئن کر لیں دیکھ لیں آپ کے لئے ویٹ کروا رکھی تھی موسیقی آپ کو دپاوالی کی بہت بہت شک کام ہے اور یہ توہار آپ سب کے گھر میں خوشیہ اور سمردی لانے کا کام ہے اس دپاوالی پہ دو اتیاشک قدم لیے گئے جا ایک اور پر 75% employment of local candidates پردیش میں بھائی دوج کے دن لاغو ہوا وہیں دوسری اور پر اریانہ پردیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بارہ روپے کے گھٹروتی کری آج جا ایک اور پر یوہ کو روزگار دینا ہماری سرکار کا پرثم لکشہ ہے وہیں اس مہنگائی کے اندر بارہ روپے کی پیٹرول اور ڈیزل پر گھٹوٹی ایک بہت بڑی مجات دیوالی کے پاون پر پڑھائی 25% employment of local candidates پردیش کے میرے یوہ بہین بھائیوں کے لیے ایک لینڈ بار کانے والے سمیں میں ثابت ہوئی ایکٹ ان فورس ہے تمام اب جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں پارٹنرشپ کمپنیز ہیں جتنی ہمارے ہاں ٹرسٹ ان سوسائٹیز ہیں اس ایکٹ کے مادیم سے تمام لوگوں کو اب ہریانا اُدھیم میمورانڈم جو ہمارا ہم پورٹل ہے اس کے اوپر 15 جنوری تک اپنی تمام employment کی ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا جب ہم نے ہم پورٹل بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک سوڑا آجار کے آسپاس کمپنیز نے اپنا ڈیٹیل ہم پورٹل پر اپلوڈ کری ہیں انڈسٹری کا بھی ہمارا سروے چار بڑے شہروں کے اندر چل رہا ہے اس کو بھی ہم دیرے دیرے پورے پردیش میں لاغو کرنے کا کام کریں گے اور ساتھ میں اب ایک ثرسٹ کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کر HUM پہ ریجسٹریشن ساتھ کی ساتھ کرنٹ ایمپلویمنٹ کی اور ان فیوچر جو نئے افسر آئیں گے اس کی بھی ہم اپلوڈ کروانے کا کام کریں گے کئی ساتھیوں کے کنفیوزن تھی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ لگاتار انڈسٹری کے ساتھ سٹیٹ لیول پر بھی نیشنل لیول پر بھی ہم نے چرچہ کریں اور چرچہ کرنے کے بات دو نرنے لیے گئے پہلا کہ کوئی نیا سٹارٹ اپ ہے جو ہمارے پردیش میں لگے گا اس کے لئے دو سال کی ایکزیمشن اس ایکٹ میں ہم دینے کا کام کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے گے کوئی بھی آئی ٹی کمپنی نئی لگے گی اس کو بھی ایکزیمشن کا لاغ ملے گی اس کے ساتھ ہمارے جو سیمہ پچاس ہزار کی تھے مرندر انڈسٹری سے بھی اور گورنمنٹ کے بھی جو ٹیکنیکل جوب جیسے جونیر انجینئر کا جوب ہے وہ ٹیکنیکل جوب کے طور پر مانا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پی گریڈ کو دیکھتے ہوئے یہ نرنے لیا گیا کہ اس ایکٹ کی انفورسمنٹ کے ساتھ اس پچاس ہزار کی سیلری سیمہ کو گٹا کر تیس ہزار روپے کیا جائے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ اس کے اندر آفیسر مانیٹرنگ کون کرے گا ایکٹ میں کلیرلی مارکت ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو بھی انڈسٹری آئے گی اس کی مانیٹری کلاس ون افسر سے اوپر کا اور ڈیسٹرک لیول پر دیپٹی کمیشنر اس کی اتھارٹی ہوگی اگر دیپٹی کمیشنر کے آرڈر کے ورود کسی نے بھی اپیل کرنی ہے تو سٹیٹ لیول پر لیول کمیشنر اس کی ریویوئنگ اتھارٹی ہوگی ایکٹ میں کلیریفائی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپیل ہے کوئی بھی کسی انڈسٹری کو ایسا لگتا ہے کی آرڈر ایڈوارس ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر ریویوئنگ اتھارٹی کو اپنا فیصلہ اس ایکٹ کے اندر دینا پڑی کمیشنر کمیشنر دیو لیبر کمیشنر سٹیٹ لیبر میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر کوئی بھی بکتی اگر اپنے آپ کو ریجیسٹر کرتا ہے اور ریجیسٹر کرنے کے بعد اس کو ایمپلائیمنٹ اس کل لیبل کی ہم نہیں دے سکتے تو بڑا کلیرلی ڈی مارکیٹڈ ہے کہ ایک سال تک کی ایک سال تک کی ایک سال تک کی ٹیکنیکل اور سکلڈ جوب کے لیے ڈیپارٹمنٹ ڈیسٹرک لیبل پر ڈیپٹی کمیشنر کے اپروویل کے ساتھ ساتھ دے سکتے کوئی بھی ایسی ایگزیمشن دی جائے گی وہ ایگزیمشن ایک سال تک کی لیے ویلیڈ ہوگی میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ کوئی بھی چھوٹا روزگار ہے وہ اس ایکٹ کے اندر ایکزیمٹیڈ ہے کریشی سے جڑے جتنے کاریے ہیں وہ اس ایکٹ کے اندر ایکزیمٹیڈ ہے اور سمیہ سمیہ پر جب بھی کوئی اس طرح کی اپجیکشنز آئیں گی اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم کلیریفائی کرتے رہے ہیں ڈیزیگنیٹیڈ ٹیم اس کی مانیٹرنگ کی بنای جائے گی جو ڈی ٹو ڈی مانیٹرنگ کر کر کسی بھی ایمپلوئیر کے لیے اگر کہیں کوئی دویدہ آتی ہے کوئی اڑچن آتی ہے تو سمیہ سمیہ پر اس کو کلیریفائی کرنے کا کام کرے ساتھ میں جہاں ایمپلوئیز کی بات ملانتر سکل بیبھاگ روزگار بیبھاگ ہائر ایجوکیشن اور جتنے ہمارے آئی ٹی آئیز پول ٹیکنکس ہیں ان کو اب ڈے ٹو ڈے کولیبریشن کے ساتھ ہم اپگریڈ کرنے کا کام کریں گے جس سے جو پردیش میں سکل سیٹ ہے اس کو بھی ٹائم لی ہم اور ایمپروو کر پائیں اور ایکسیل کرا پائیں کہ کالیٹی ایمپلوئیر کو کالیٹی ایمپلوئی سمیہ سمیہ پر ہم پردیش میں دے پائیں کئی لوگوں کے لیے یہ سوال بھی تھا جس کو ہم نے کئی بار پہلے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ لوگل ایمپلوئیر کس کو کہا جائے گا پچھلے مہینوں میں سرکار دوارا نیڑنے لیا گیا ہے کہ پردیش میں جو بھی ویکتی پانچ سال سے زیادہ سے رہ رہا ہے اس کا اریانہ پردیش کا ڈومیسائل بنے گا پر وہ تمام لوگ اس کے اندر کور ہوں گے جس سے جو لوگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں رہے ہیں ان کو بھی پانچ سال کے بعد برابر عصیداری اس کے اندر ملے گا کئی لوگوں کے یہ ڈر ہے کہ یہ ہمارا روزگار چھن جائے گا اس ایکٹ میں کلیر پرویزن ہے کہ ایمپلوئیر دوارہ ہم پورٹل پر جس کو بھی ایمپلوئی دکھایا گیا ہے چاہے وہ کونٹریکچول ہو چاہے وہ پرمنٹ اگر اس کو وہ ریٹین کرتا ہے تو وہ اس کی اگزیسٹنگ ایمپلوئیمنٹ کے طور پر ہی گنا جائے گا نا کی نئی ایمپلوئیمنٹ کے طور پر اگر اریانہ کے کسی پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں کوئی ایمپلوئی ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ بھی اس ایکٹ کے اندر already اگزیسٹنگ ایمپلوئی کے طور پر کاؤنٹ میں ایک چیز وشواس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نرنتر جتنے ہمارے بڑے چیمبر ہیں فیڈریشن ہیں ان سے بھی ہماری چرچہ ہوئی ہے جتنی انڈسٹریز ہیں ان سے بھی چرچہ ہوئی ہے اور ان سب سے چرچہ کے بعد ہم نے ایکٹ کو ویدان سبہ میں لے جانے کا کام کیا تھا اور ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن کے باد جہاں ان کے اور سنسے تھے اس کو بھی ہم نے سمیہ کے ساتھ اٹانے کا کام کیا ہے اور نرنتر ہمارا پریاس ہے کہ ہم بڑے طریقے سے ہمارے جو یوہ پڑے لکھے بین اور بھائی پردیش کے ہیں میرے ان کے ہاتھ میں سکسم اچھا روزگار دینے کا کام کرے ساتھ میں ہم آنے والے دنوں میں ایمیس 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 پارک ہم لگائیں جس میں جیدہ سے جیدہ لوکل پروڈکشن بھی بڑے لوکل ایمیس ایمیس بھی ہو اور ہریانا کی چیز کو ہم ہریانا سے بہار بیجنے کا موقع دے ہم نے ایفریکا کے چودہ دیشوں کے ساتھ پہلا دیش کا سٹیٹ ٹو کنٹریز کونکلیو کیا کامیاب رہا جہاں ایفریکا سب کونٹین 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 کئی دیشوں نے چاہ دکھائی ہے کہ ایرین کے لوک وہاں کریشی شیطر میں انویس کریں انڈسٹری میں انویس کریں اور یہ افسر ملے ہمارے پردیش کے لوگوں کا دوسرے دیشوں میں بھی جا کر روزگار کے سنسادن بنانے کا کام کریں ایک کیونکہ پرکیورمنٹ ساتھ کی ساتھ چل رہی ہے ہم نے دیوالی سے لے کر کل تک پرکیورمنٹ کو روک لگائی تھی پچھلے ورش دو نوومبر تک ہمارے پردیش میں پچاس لاک تیس ہزار میٹرک ٹن پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوا ہم نے اس سال منڈی ویوستہ بھی کسان کو بلانے کی ویوستہ بھی ساتھ کی ساتھ اور بہترین بنانے کا کام کیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ پچھلے سال سے بھی سوہ لاک میٹرک ٹن زیادہ 51 لاک پچاس ہزار میٹرک ٹن دو نوومبر تک ہمارے پاس آئی ہم نے سارے ڈیپٹی کمیشنر سے ریکارڈ مانگویا ہے آج سے پرکیورمنٹ دوبارہ شروع ہوگی اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پندرہ نوومبر تک ہریانہ پردیش کے تمام جو ہمارے سولہ جلے جہاں پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم کسان کے ایک ایک دانے کو پرکیور کر کر اس کی بھی پوری برپائی پیسے کی اس کے خاتے میں کر دے میں آپ کے ساتھ سانجا کرتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز نے اب تک 89 8900 کروڑ روپیہ پیڈی کا کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور ساتھ میں باونتر برپائی یوجنا میں جو اس بار کسانوں کو ہم نے 600 روپے پرتی کنٹل باجرے کے دینے کا کام کیا لگ بھگ تمام کسانوں کے خاتے میں ڈی بی ٹی کر کر 394 کروڑ روپیہ ہم نے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسان کا اگر آئی فورم تین بجے کے پہلے کٹا تو پانچ بجے تک اس کے خاتے میں ہم نے پیسہ پوچھوانے کا کام اور پردیش بھر کے اندر اس کا بہت لاب ہمارے پارمرز کو ملا ہے اس ورش بے موسم بارش کے کارن کئی جگہ پر فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور پچھلے دنوں بھی جو ان سیزن رین فال ہوئی اس سے سرسوں کی بھی بجائی ہوئی بھی اس کے اندر بھی نقصان ہوا پردیش میں 2015 موافجہ راشی کا ریویو کیا گیا تھا جہاں پہلے موافجہ 3500 روپے تھا اور چار ہزار تھا اور ساری کروپس کا 3500 تھا اس کو 2015 میں ریوائز کیا گیا اور تین کٹیگریز کے اندر بنایا گیا پچھلے سے پچاس پچاس سے پچھتر اور پچھتر پرشنٹ سے جیادہ نقصان اور آئیس راشی جو ملتی تھی وہ پیڈی کوٹن شگر کین کی بارہ ہزار تھی اور سرسو باجرہ آدھر کروپس کی دس جا روپے پرتی اکڑ تھی نرنتر فیلڈ کے اندر بھی کسانوں کی مانگ ہے کہ اس راشی کو بڑھایا جائے اور اس کے لئے آج ہم تین سدس کمیٹی دوبارہ بنائیں گے ایم ایم ایس پی کو دیکھتے وے کسان کی لاغت کو دیکھتے وے اور پردیشوں میں کہاں کہاں ہمارے سے کوئی میچ ہے اس کو دیکھتے وے موافج راشی کو چاہے ہمیں 15,000 16,000 جتنا بھی بڑھانا پڑے اگر کسی کسان کی فسل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بدین ویق ٹائم ہم انکریز کر کر جو اب فسلوں کے نقصان ہوا اس کا لاب کسان کو دینے کا پوری طور پر کام کر گی ہمارے در یہ پریاش ہے کہ کرشی شیطر میں جتنے ہمارے کسان بھائی کام کر ہیں ان کی فسل کی لاغت جلد سے جلد منڈی میں ان کی فسل آنے کے بعد ان کے خاتے میں پہنچائی جائے کہ وہ اگلی فسل کے لئے جو بیج خرید نہ خات خرید نہیں وہ سمیہ پر اپنی خرید کر کر اپنی بیجائی کو شروع کر پائے کہ جو ہماری agriculture GDP پردیش کے اندر وہ impact نہ ہو وہ روز گ ہماری 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 پردیش کے اندر دس لاکھ نئے روز گار آتے ہیں تو سات لاکھ پچاس ہزار روز گار جو ہماری تیس ہزار کی سیلری سے نیچے کے ہے وہ پردیش کے لوکل کنڈیڈیٹس کو ملے ٹارگیٹ یہی ہے کوئی بھی روز گار نیا آئے گا اس میں 3 4 جو حصیداری ہے وہ اریانا پردیش کے پڑے لکھے شکش پیوہ لڑکیو کو ملے سر انڈسٹری کے لئے کب تک سر رہا ہے لیکن کترا ٹائم لگ انڈسٹری کو خود ریجسٹر کرنا پڑے گا پیرلل ہمارا بھی سر رہا ہے کہ کتنی ایسی انڈسٹری پردیش پردیش میں جیسے فرید آباد کا سر و اس سر و کے اندر کئی ایسی انڈسٹری سامنے آئی جو آج تک کبھی ریجسٹر ہی نہیں مگر ہم نے ریجسٹر کروانے کا کام کہ ابھی احنانگر کا سر و چل رہا ہے ابھی روتک کا سر رہا ہے اور امبادا کا سر چل ہمارا پریاش ہے برگاو برگاو کے ساتھ مانے سر آج ہمارا باول ریواری کا شیطر آج ججر آج پانیپت سونیپت یہ انڈسٹری ہم بن چکے ہیں انکہ بھی جلد سے جلد ہم سر و مگر ہم پورٹل ایک ورش پہلے پورے پردیش کی تمام انڈسٹری کے لئے ہم نے کھول دیا تھا اور اس کے اندر بھی انڈپین نٹلی سولہ ہزار سے اوپر انڈسٹری نے پنے آپ کو رجیسٹر کرانے کا کام کی امید دوسرا سوال اس سے جو آئے سی مہم نے گھٹا دی پچاس سے تیس ہزار اس سے تو بہت سارے جو چلے جائیں نہیں کیونکہ پہلی چیت کسی امپلوئیر کے اوپر یہ دبابنی ہے کہ ایک جلے کے ہی سارے پچیتر پرشن ڈی پرشن لے ہم امپلوئیر پہ چھوڑا ہے اگر وہ ریسٹرکٹ کرنا چاہے تو وہ کسی بھی ڈیسٹرک کے اگر یو آ جیدہ اپلائے کرتے تو وہ ان کو 10% پہ اپنی اچھا سے ریسٹرکٹ کر سکتا ہے اگر اپلیکنٹ ہیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ پچیتر نہیں 100% ہی مگر پچھلے ورشوں میں ایک ایسی گلاس سیلنگ ہم نے دیکھی ہے چاہے وہ ہیرو ہونڈا کے اندر 2008 میں جو توڑ ہوئی تھی چاہے ماروتی کے اندر 2009 میں جو گھٹنا ہوئی تھی بڑی کمپنیز نے دھیرے دھیرے کر کر ایک گلاس سیلنگ انگریجی میں کہتے پرتیبند تھا اس سے وہ opportunity پڑے لکھے یو آ کو ملے گی وہ جا کر اپنی عصیداری کو سنشت کر پائے سیلری سیمہ کیونکہ ٹیکنیکل جوب ریانہ پردیش کے جونیر انجینئر کا جو ہے وہ 31 ہزار اس کی گروس سیلری ہے اگر وہ فرس ٹائم ایمپلوئی ہوتا ہے آج کی مارکی ڈیمانڈ کو دیکھ تے بے ہم نے اس سے بھی اور بڑی جتنی ہمارے انڈسٹری ہیں ان سے بھی مس می سے بھی چٹھا کرتے بے یہ کیا ٹیکنیکل جوب کیونکہ ایک سپیسیفک سکل سیٹ کا ہے اس کو آور آل ایگزیمشن دینے کی وضائے operator کا ہر اس پر کار کے جوب میں ہم اپنے candidates کو 3 4 employment میں opportunity دلوانگا ہمارے FCR ہوں گے جو ڈسٹک لیول کی ریپورٹ کو ریویو کر کر اپنا مینیمم تو میکسیم کیا ہو سکتا لیور کمیشنر کو 15 دن میں دینا ہی ریوی لیکن ایک کانون کی موسیقی 45 دن کے اندر 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 کوئی بھی appeal ڈالتا ہے وہ ڈسٹک لیول پر بھی اور ڈسٹی لیول پر بھی اس پر نیرنے ہو 30 ڈسٹک لیول پر اور اس کی اوپر 15 دن سٹی لیول پر کہ اگر کہ بھی employment ہوتی ہے چار لوگ لگے اور دو ہی لوکل لیے گے third qualified تھا اگر وہ appeal کرتا ہے تو ڈسٹک لیول سے لے سٹی لیول پر 45 دن میں اس کا نپٹ آرہ سوال ہے سوال بیٹ بڑھایا بڑھایا ہریانہ پردیش میں پرسنٹیج پہ ویٹ چلتا ہے اور overall جب ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اور کے اندر پانچ اور دس روپے کرتا ہے وہ بارہ روپے پہنچتا ہے تو سمپل میتھمیٹکس ہے کہ اس کا ایمپیکٹ جو پردیش پہ آتا ہے وہ آج کے دن جب ہم نے 12 روپے کو دونوں کو برابر کر 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 ایشو کیا تو لگ بک پونے 200 کروڑ روپے ہمارے ایکس چیکر پر آیا ہے ہمیں پونے 200 کروڑ کو پر لیٹر ملٹیپلائے کرو اور اس کا ایمپیکٹ نکال کر دیکھو تو پھر سات روپے اور دو روپے ہی آتا ہے وہ شاید جب پردیش میں منتری رہے تو کبھی انہیں ایک سائز نہیں دیکھا کہ ان کو یہ نمبر بتا ہمارے یہاں پر سینٹر کی طرح کوئی فکس ڈیوٹی سٹرکچر نہیں ہے کہ اندر دو روپے چار روپے ہم پرسنٹائل پہ چلتے ہیں اور ہمیں پرسنٹیج کم کرنی پڑی چاہے وہ 1.8% اور 1.6% کرنی پڑی اگر ہم نے 1.6% اور 1.8% کم کری ہے تو اس کا عام جن کو لاب سات روپے اور دو روپے جو کی کل ملا کر بارہ روپے پرتی لیٹر کینڈر اور پردیش سرکار نے مل کر لاب تا کی کوئی دیجل پہ اور بھی کوئی پرسطاویت سٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے آج کے دن تو جو نرنے کینڈر نے لیا اس کے بعد پردیش میں ہم نے ترنت یہ نرنے لیا کہ اس کا جیادہ جیادہ لاب دیا جیادہ جیادہ ایک نرنے جرور کیبینیٹ میں لیا گیا تھا کہ جو ایوییییشن ہم اسحار میں بنا رہے ہیں اس کو بوسٹ دیا جائے تو ایویییشن فیول پر یا ایویییشن سمبندیت کسی بھی ایویییزیشن کے فیول پر جو کی چاہے وہ ایویییشن سپورٹس کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہو جائے وہ ایمار ایویییشن کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہو جائے ہماری کمرشل ایکٹیوییٹی کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہو ہوتا